وہ بہت کم ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِمَا رَبِّهُ بِكَعِمَا مِنْ فَعَدَ اللَّهُمْ وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِمَا جب اللہ رب العزت دے اپنے پیارے خلیر اللہ پر امبت جنابی ابراہیم علیہ السلام کو ازمالہ بکاری ماتی چند باغوں کے ذریعے فاطمہ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیر اللہ تھے اللہ کے دوست تھے فاطمہ ہن انہوں نے وہ جو باتیں تھی وہ جو عضلائش تھی ان کو مکمل کر دیا اللہ رب العزت کو خوش کر دیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر کے اندر پیدا فکوایا تھا جس گھر کے اندر والد آزر بودھ پراست صرف نہیں تھا بنکہ وہ بودھ بناتا بھی تھا بودھ بیشنا بھی تھا اور ان کی عبادت بھی کرتا تھا صرف عبادت کرتے وہ کام تھا وہ گناہ تو حید ہی ہے لیکن بودھ بیچنا بودھ دھا کر بیچنا دوسروں کو بھی کہنا کہ اس کی عبادت کروئی بہت بڑا جرم ہے دکنا جرم ہے اللہ رب العزت نے عزت کے گھر کے اندر جناب ابراہیم علیہ اللہ علیہ السلام کو گھروس فرمایا پیدا کیا یہاں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزمائش اتحان شروع ہو گئے بدائش کے بعد کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام واحد تھے اللہ رب العزت کو ماننے والد تھے جو آذر تھا والد وہ بودوں کی پوچھا کرتا تھا بودھ بہا کر بیچتا تھا بلد ابراہیم علیہ السلام تورید والا عقیدہ پیش کرتے تورید والا نظریہ پیش کرتے اپنے والد کو تو والد جو بھٹ پراستہ میرا اور آپ کا رب تو آپ کا والد ہے کیونکہ وہ ہمیں کھلاتا ہے کھلاتا ہے بواگر آتا ہے پالنے والا ہی ہمیں دہیر بات ہے جو ہمیں پالتا ہے وہ ہی ہمارا رب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اچھا میرا اور آپ کا رب تو میرا اور آپ میرا اور آپ کا شہود آزر ہے اچھا یہ بتاؤ کہ آزر کا رب کون ہے آزر کو کون پالنے والا ہے تو ان کی والدہ کہنے لگی آزر کا جو رب ہے ان کی پالنے والا ہے وہ نمرود ہے ہمارا جو بارشاہ وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آزر کا آپ کون ہے اور نمرود ہے اس کا رب بہت نمرود کا آپ کون ہے کتاب میں در آیا ہے اس کے باردہ نے کہا چھوٹا ہوں اور بری کرتے ہیں چھوٹے ہو کہ اتنا بری باتیں کرتے لو خموش ہو جاؤ ایسی بات نہ کیا دے لو حضرت ابراہیم علیہ السلام خموش ہو گئے جب آزر گھر کردار آیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج ابراہیم نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں آزر نے کچھ ایسی باتیں کیے باتوں کو کون سی باتیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور شہان کی بات نے کہا اے آزر کہ ابراہیم پوچھ رہا ہے کہ میرا اور آپ کرا پرون ہے میں نے بتایا میرا اور آپ کرا تیرا باپ ہے آزر تو وہ سوال کرنے لگا کہ آزر کرا پرون ہے میں نے کہا نمرود بہت ساری وقت ہے پھر ابراہیم سے بات کرنے لگے کہ اس کا رب کون ہے تو میں خموش ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عبادت نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں اکیلا بیٹھے ہوئے بور ہو جاتا ہے اس نے اس کی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کال کو میں اس کو اپنے ساتھ کام پڑھ لے جاؤں گا ان کا کام کیا تھا وہ بٹھ فیروش نے بتھ بیچتے تھے اس کی بیوی نے کہا چھیک ہے صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کچھ بٹھ آزار نے اپنے کندری کو پر نادے ہوئے ہیں اور کچھ بٹھ جناب ابراہیم علیہ السلام کے عاقے دے دیئے ہیں وہاں ہنڈی اگل کی تھی بٹھ بٹھوں کی بٹھ فیروش جو آتے تھے وہاں ہاری جناب مطور پر بیٹھ جاتے اور اعلان کرتے کہ یہ فنا بٹھ ہے یہ روزی ملک ہوتا ہے اور یہ برا حاجت پوری کرنے ملک ہوتا ہے یہ ہم سے حرید کو بہت بھی رفعہ دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دار سے روانہ ہوئے تو اس کے والے در ایک کھانا آزار میں کہ میں اور آپ نکٹھے جائیں گے میں آگے ہوں گا میں اعلان کروں گا کہ یہ بٹھ بہت اچھے ہیں نفع بانش ہوتا ہے آپ بھی میری قائد کرنی ہے کہ واقعی جو میری بات میرا حالد جو بات کہنا ہے وہ ہم بات کہنا ہے کہ واقعی یہ سچے بٹھ ہیں نفع بانش ہوتا ہے نفع دینے والے بٹھ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم خموش ہو گئے جب آزار چلا آگے منٹی کتاب جانے لگا تو اعلان کرنے لگا کہ بھئی یہ نفع بانش ہوتا ہے نفع دینے والے ہیں یہ بٹھ خرید رہا ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام نے فرمایا میرا حالد جھوڑ کو رہا ہے یہ بٹھ کہاں ہوتی ہے جو اپنے حفاظ نہیں کرسکتے وہ دوسری کیلئے حفاظ کیا کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کہنی تھی اس کے حالد غصے پر رہا ہے کہ آپ نے ملتا ہماری روزی کی اوقر آپ نے بہت نفع دینا تھا ملتا آپ نے ہمارا تو یہ کارباری ٹھپ کر دیا نئے قائدوں کی نفع دینے والے آپ کہتے ہیں کہ جھوڑ کو رہے وہاں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کہنا تھا ان کی حفاظ آرہا اسے میں آگیا اس نے کہا اے ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو ہمارے بداوں کو برا کہنے والی برا بلا کہتے ہو ہمارے بداوں کو کبھی ان کو توڑ دیتا ہوتے ہو کبھی ان کو برا بلا کہتے ہو اپنے اس کام سے بات آجاؤ اگر بات آئے تو پھر اُس کے والد نے ایک ڈھمکی دی لَعَجُ مَنَّكَ بات آجابی ملی کیا میں تجھے مار مار کر کبھنے مار مار کے تجھے مار ڈالو کے حالار کر دوں گا یا ہمیں چھوڑ کر اس گھر بہنٹ ہر چلا جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرنایا سلامان ست بسمیلہ ٹھیک میں جا رہا ہوں کتابوں میں دلائم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پڑھایا ٹھیک میں جا رہا ہوں لیکن ایک کام کروں گا اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بکشش کیلئے دعا کروں گا اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم کی عبید ہوگی تو آپ ایمان لے آئیں گے اگر نہیں ہوگی تو جو قدر موضوع ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ دعید پیش کیا یہ عقیدہ دعید پیش کرنے پر حضرت ابراہیم کو کون کون سی ادھائیس کے ادھر سے ادھرنا پڑا کون کون سی ادھرائیس حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی پہلی ادھرائیس تو یہ تھی کہ گھر والے مخارب واہد ہیں اے ابراہیم کیسے عبادے کرتے ہو ہمارے بھٹ تو اتنے ہیں جو ہر ہر بھٹ ہر ہر کون کے لئے پڑھائی ہیں ہم نے ایسی اکر ہماری یہ کتاب ان کے در آتا ہے حضرت پہ بزر رکھانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں بڑھت باہ ابھی وہ غصروں کا اسلام نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا میں سفر پر جا رہا تھا میری بگل کے اندر فکر بھٹ تھا میں سبجتا تھا کہ یہ بھٹ میری دفع باقش ہے میں ان سے اپنی عبادت کروں گا جب عبادت کا وقت آتا تھا ان کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے ایک مرتبہ آتے تھے ابوزارہ عفاری رضی اللہ تعالیٰ عز کی مجھے پانی کی بہت زیادہ پیاس لگی میں بھٹ کو سامنے رکھا اور اسے دوار کے میں لگا اے خدا پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے کچھ پانی تو جو مجھے حضرت ابوزارہ عفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں بھٹ کرنے کے لئے بیار ترہائے حالت کرنے کے لئے آیا دیکھا کہ اس بھٹ کے اوپر پانی بھرسل پانی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہمیں پانی پینے کے لئے ملتا تو غصر کرنے رہا ہے اس پانی کی ساتھ ہمیں تو پانی سے پیاس لگی ہوئی ہے ایسے پانی کی اور آپ یہاں نہا رہے ہو پھر حضرت ابوزارہ عفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو راکھا چھوپ گیا آٹھ رہے دیکھا کہ ایک بندہ جنہ سے آیا آ کر اس نے اس بندہ اسے بھٹ کے اوپر پشاپ کر دیا حضرت ابوزارہ عفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گریش دن تھا آپ نے دل کے لبچوڑ لگی یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے حفاظ نہیں کہا سکتے وہ ہماری حفاظ خواہ کریں گے کہتے ہیں محیصہ نٹوڑا ہمارے سے جنگل سے چیدہ پتہ آمدینہ گیا جب آپ علیہ السلام ریائے پذیر تھے تصریف فرماتے دیں گے اب آپ علیہ السلام جب آپ علیہ السلام یہ حضرت ابوزارہ عفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیا بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے بہت اللہ کا دھمارہ کو بھولا تھا کہ تین سو سانچ بھٹا کے اندر بہت اللہ کے اندر بہت اللہ کے اندر نے کیا ہوئے تھے آپ علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ حفاظ پر پہنٹا کر ہر خود کو گناہ دیا ایک بہت 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 خود کا اوپر لگا ہوا تھا بہت اللہ کی حفاظ پر مالی سے شکریہ حضرت اندر اللہ تعالیٰ گناہ سکتے ہیں عف PRESIDU کی تیب جنگ بت entren ان سے فاضwar یہ نہ نہیں ۔ یہ گھر تمہیں آپری فارغ کر سکنے ہیں ہماری کا یہ فارغ کریں گے یہ کہنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ان کے والد ان کے مخائف ہو گئے گھر سے پکاو دیا اور دھنکی دیا گا رہے گی بانو سے آپ بان جنا آئے نہ تمہیں پتھا دعا کر دباہ و بردان کر نہ ہلا کر خورا یہ ہمارے گھر سے چلا دی صرف عقیدہ جو ہی پیش کرنے کی وجہ سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ادلائش آئی دوسرا امتیان کیا تھا دوسرا امتیان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے ربی عملی نصہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفاصیب کے در ازالے بنایا ہے کہ پچھتہ سال یا چھتہ سال کی مادر اللہ رب العزت نے ایک بیٹ آداء فرمائی تھا جن کا نام حضرت اسمائل علیہ السلام یہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فتر سے پہلا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ امت کافی ہوگی ہے اولاد نہیں ہے اولاد کے لئے میں ترس نہ ہوں جن کے اولاد نہیں ہیں ان سے جب میں پوچھیں کہ ان کو اولاد سے کتنی معلوسیت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہوتی ہیں ان سے پیار محمد ماری باتیں کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کا فرمائے اور حضرت اسمائل علیہ السلام کا فرمائے ایسی عبادی کے اندر ایسی جگہ کے اندر ان کو چھوڑتا رہا ہو جہاں نہ کوئی پانی کا بندہ باست ہو اور نہ کوئی سبزہ ہو وہاں کے اندر وہاں سے غصے گا پڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہری اللہ کے اللہ کے دوستے اللہ جو حکم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خام ملنا وصل درنا دل سے بھی تصدیر کرتے ہیں اس کا ایمان بھی لیاتے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیپی اسمائیل کو اور اپنی بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مکہ کے اندر جہاں بھائک اللہ صریف ہے وتا ہے اور اس سے میلہ علیہ السلام کی جو مرفہ سید مرفہ سید مرفہ سید بھائک اللہ کی پجسری کی آتی ہے میلہ علیہ السلام کو کہتے ہیں ماہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان حضرت کو چھوڑا چھوڑ کر آ رہے تھے خموشی سے ان کو چھوڑ کر واپس آ جانا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور واپس آ رہیتے تو حضرت یعنی علیہ السلام پوچھ لے لیکن لگی اے ابراہیم ہمیں کس کے سال پر چھوڑ کر جا رہے ہو یا نہ کوئی پانی ہے یا نہ کوئی ساتھ آبادی ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے تفتہ سیر کے اندر آیا ہے کہ ایک سنتو کا کھیلا تھا اور ایک چھوٹا سا نشکیزہ پانی کرتا حضرت یعنی علیہ السلام نے کہ ابراہیم یہ ہمارا کب تک ایسے بودھارا چلے گا ہم سے ہمیں پر بودھ لگے گی پیاس لگے گی اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ پیاس اور بودھر سے برناس کرے گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کرنا رب نے انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم باؤت نیکل بھی تو حضرت یعنی علیہ نے کہا اے بریم ہمیں کس کے سال پر چھوٹ کر جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر ہاں کھڑا کیا زبان سے کچھ نہیں فرمایا صرف اشارہ کیا حضرت یعنی علیہ السلام سامجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹ کر جا رہے ہیں پھر حضرت یعنی علیہ السلام کیا لگی چھین کہ آپ جو آپ کو اجازت ہے جا سکتے ہو جس اللہ نے ہمیں اس جگہ کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے جہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ پانی ہے نہ پانے پینے کا کچھ ہے یقین اندھو اللہ ہماری اس جگہ کے اندر بھی پروش کرے گا ہمارا خیار کرے گا خیار کرے گا اگر تر حضرت یعنی علیہ السلام کو پیاس لگی پیاس سے رونے لگے تو پہنک کوٹڑ wonders پہنکوں پہنانے لگے حضرت یعنی علیہ السلام حضرت یعنی علیہ السلام شکر لگا رہے اگر پانے نہیں ملا حضرت اسمیر علیہ السلام رہے میں بچوں کی عادت ہوتی ہے جب رہتے ہیں تو پیڑیا لگاتے ہیں دمیگوں پر پیڑیا بھارتے ہیں اللہ حضرت عزت نے حضرت اسمیر علیہ السلام کی اس پیڑیا پانے جگہ پر ایک چشمہ جاری کرتے ہیں اس کو چشمہ جب جانے ہوگا تو حضرت کی اندار یہاں کے یہ کرتے ہیں کہ گھلپان یہ ہو تو فرپریتے آگر چھہتے ہو فرپریتے ہیں لی اپنا رس scandal دلدی ہے حضرت اسمیر علیہ السلام اللہ برگتا ہی حضرت عظیر آرہ کہ انہاء پان быстро کہ آئیے ہاماما ہے خلی اسل را Reading ہے کہ صوت چیچ پر 밝혔ا ہے حضرت اسل راہ نے کہا کیا کہ단 حضرت صوت چoration کیا کہ لیکن علیانہ کے ساتھ 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 سے بہتراً کہ پانی رکھ جائے بھی جائے حضرت اسمیل علیہ السلام کو پانی پیلائے گیا سیر کرائی گا حضرت اسمیل علیہ السلام پانی سے سیر ہو گئے یہ حضرت اسمیل علیہ السلام اس اندر اس بادی کے اندر جہاں کچھ بھی دیتا نہ کانے پینے کتا نہ حضرت کا سائے کتا کیونکہ اللہ علیہ السلام نے فردائے تھا جو پر پیغمبر بنے گا اس کی فادت اس کی کرنیت مردن ہے اللہ کے دنے ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو جب اللہ علیہ وسلم نے پیدا بدایا تھا تو وارد کا صحیح پہلی لیتا ہے وہاں لیتا ہے جب آپ علیہ السلام کچھ اکٹی ہوئے تو وارد کا صحیح اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا کسی لیے کسی لیے پیغمبار دیرا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبار دیرا ہے وہ اس کی تربیت وارد ہے نہیں کریں وارد ہے تو ہمارا کی صلقل ہوتے ہیں ان کی تاریم پر نہیں ہوتی جہاں جتنا بھی تاریم ہو لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے کسی کے پاس جاتے پڑھ نہیں کیلئے تو وہ کہتا کہ میرا شہد ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایل زیاد ہے ہر میرے ساتھ ہے جھت ہے اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پیغمبار میرا ہوگا اس کی تربیت نہیں میں کروں گا جو جو ہمرا اس کو پیش ہے گا اس کی ازالت میں چلوں گا اس کا ہاتھ کرتا چلوں گا یہ پیغمبار یہ کام اچھا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیغمبار کی تربیت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا اتیان یہ تھا کہ والد سے جدا ہوئے والدین سے جدا ہوئے اپنی علاقے سے جدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کو قوم کہنے لگے اے براہیم چلوں بھیلا رہے ہیں میلوں پر چلتے ہیں یہ پرانی رسم آ رہی ہے میلوں پر میلوں پر جاتے ہیں لوگ دھنا جاتے ہیں قوم کہنے لگے اے براہیم آج ہمارا سلامہ بھیلا رہے ہیں چلتے ہیں میلوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہی سکین میں بیمار ہوں یہ علم کی بات ہے علماء اکرام نے لکھا کہ سکین یہ قناعہ کا زود مانا یہ انہی اکرام ہے ایک مانا غیر کا ہوتا ہے ایک مانا غیر کا ہوتا ہے وہ کہہ وہ سمجھے لگے کہ شاید اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہی سکین میں بیمار ہوں یہ روحانی بیمار ہوں آپ جو گتل کی بات کر رہے ہو میرا دل کرتا ہے یہ گناہ گزارتی ہے مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ وہ آپ نے ان اللہ کنسور کا ان گتل کی بات کرتے ہوئے اسی لئے فرمایا انہی سکین وہ بہت بھی وہ کہہ سمجھے لگے کہ ابراہیم سکین بیمار ہے اسی لئے نہیں جا سکتے اللہ علیہ السلام وہ آپ جو میں بیمار ہوں وہ کام بھی اللہ علیہ السلام کو موٹا مل گیا ہوتا و تورنے کا ہے ایک کل ہر ہوتایا عزد برہم علیہ السلام وہ تدانی کا درچ لگے خدا بارے کے ترسلے gekی طرح خدا بارے کے ترسلے جیسے یہاں امام بڑا ہوتا ہے تو یہ خدا بڑا ہوتا تھا ایک ایک بھٹک دوڑا اور ایک بڑا بھٹک اس کا ناک کار ڈاڑا اس کی کان کار ڈاڑے اس کا مکمل نہیں توڑا صرف ناک پورتان اس کی کار دیئے اور کنہارا جتا ہوں اس کی کندر کو پتاک دیا قوم آئی دیتا ہمارے خودوں کا یہ حال ہے کہ کوئی گردہ کے بھر گرہ پڑا ہے کوئی کیسے گرہ پڑا ہے پھر کیسے کوئی کسی حال میں ہے کوئی کیسے حال میں ہے تو قوم کو حصہ آیا قوم نفس رہا کہ ایک کام کام کر سکتا ہے ہمارے ان خودوں کے ساتھ پھر اپنشاہ یہ کہتا ہے وہاں کہ ابراہیم جو ایک اللہ کی حب لگائے پھرتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی حبت کرو اس کی سباہ کوئی نہیں ہے اسی کا کام ہوگا کام ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پڑا ہے اے ابراہیم یہ بتا آپ نے بھوٹوں کو آپ نے توڑا ہے حضرت ایبراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ بھی فرمایا کہ ہمارے میں توڑا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے توڑا ہے فرمایا آپ جنہوں کی بات کرتے ہو وہ بڑا خود موجود ہے ان سے جان پہ پوچھو کہ کیونے ان کو توڑا ہے کسے توڑا ہے ان کو آپ جانتے کیوں یہ نہ بول سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں نہ کام بھی سکتے ہیں یہ کیسے بتائیں یہ آپ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیرہ کی طرف ان پیش کیا اے اللہ کے بھدو جسے اللہ نے تمہیں پیدا کی ہوا اس کی عبادت چھوڑ کر ان خودوں کی بار کرتے ہو جو نہ آپ نے حالات پر پیش آنے والے باقیوں آپ کو روڑ سکتے ہیں نہ آپ کو پر پیش آنے والے حالات پر ہو سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں صرف ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑا ان کو قوم بڑی پریشان ہوگی قوم بہت سے آگیا کہ اس نے ہمارے دلوں کو پھرس پہنچا ہی ہے ہمارے دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے جان سے ابراہیم نے اپنے ہمارے دلوں کو دلائے ہیں فاہر ریکو پر اس کو جلا دو ان کتابوں کے اندر رہا ہے میکبار آدیس کے اندر رہا ہے کہ وہ آگ ایک مہینہ یا چالیس دن تک جلتی رہی جس کے اندر رہیم علیہ السلام کو جاڑا جاڑا تھا نمرو دل حکم دیا کہ پوری خول کی پوری سلطنہ کی لکڑیاں اکٹھی کرو ایک چیخہ تھی آر کرو جس کے اندر ابراہیم کو جلا کر ہم اپنے دل کے اندر جو ہمارے دل کے آر لگی تھی ہمارے دل کو دوڑنے کے جیسے اس کو ہم ہو جاؤ سبی لکڑیاں کچھے کی گئی چیخہ تھی آر ہو گیا بہت بڑا ہمارے دل کی اپنے دل پہ بہت بڑے دل جاتا ہے دیکھ کہ ہم نے بھٹو کو توڑا ہے یا میں اس بھٹو کی عبادت کرتا ہوں اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر ہم وہاں کو چھوڑ دیں گے حضرت اکرہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ سے یہ ایٹام نہیں ہوتا مجھے آن کے در ڈالاؤ جب چکا کیا رہا ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے فریشنوں کے اور یہ منظر رکھایا آسمان سے پردہ آٹایا ہم فریشتے درد رہے ہیں فریشتے مچا گیا یا اللہ آپ کو خلیل اللہ احمد آپ کا عظیم پہ عمر ابراہیم علیہ اللہ کو آکھ اندر جلائے کہ اللہ ہمیں اجازت دو ہم جا کر آپ کے اسے فلیل ابراہیم کی مدد کرنے کے لئے رہتے ہیں تو کتابوں کے در رکھا ہے اللہ آپ نے عزت نے اجازت دی جاؤ حضرت میرا حریر آپ سے عزت مدد کر دو ان کو ان کی مدد کرو پہلے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آگئے آئے ابراہیم حلیل علیہ اللہ کا افکار پہ امبر ہو اس آکھ اندر آپ کو جنائے دیا رہا ہے ہمیں اجازت دو میں بسری والوں کو دو پہلوں میں درمیان پیس کرانے گو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ نہیں کرنایا کہ آپ پیس کرانے گو فرمایا کہ اپنی اجازت سے آئے ہو یہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام آپ مجھے حکم دے میں بھائیس بھرسا کر اس آن کو جانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا جو حضرت ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام سے پڑھایا تھا یہ بتاؤ کہ اپنی مردی سے آئے ہوئے اللہ نے بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت طرف دیا ہے اللہ نے اجازت دیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو ان کو مدد دو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھایا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جو قیامت کے وقت صورت پھونکیں گے جب صورت پھونکیں گے تو تمام جتنے جتنے لوگ ہوں گے جب دنیا پھنیسی جب قیامت آئے گے جتنے بھی انسان کے دنیا کے اندر اس پھونک سے سب کے دل جگر ہٹ جائیں گے جب بہر آ کر گر جائیں گے وہ عرد ابراہیم علیہ السلام کی پاس اے ابراہیم آپ مجھے حکم دیں میں شروع پھونک کر ان کے قریب کو بہر رکھا دوں ان کے قریب پھونک جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یہ اپنی مرضی سے ہوئی اللہ نے بھیجا ہے تو اس حفیر علیہ السلام کیلے جگے آئے تو اپنی مرضی سے ہے کہ اللہ نے اجازت طلب کی ہے اللہ نے اجازت دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے آپ کی اس مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے گئے مالک کر موت آگا ہے مالک کر موت آگا ہے کہنے لگے آئے ابراہیم آپ مجھے حکم دیں کہ ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اچھی خطیار کیا ہے ان کی روح کامس کر دوں یہ مرج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا اپنی مرضی سے ہے اللہ نے بھیجا تو مالک کر موت کہنے لگے آئے تو اپنی مرضی سے ہے لیکن اللہ نے ہمیں کہ اجازت دی ہے جاؤ اگر آپ میرا پیزوں پر میرا خلیق آپ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو انترکن تو دے دو مدد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ترمیارا مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سبھی فرمایا تھا تاکہ اللہ اور ایک دیر درمیان کے دار کسی کا مازتہ نہ آجائے تاکہ یہ شرک نہ بن جائے شرک سے اتنا بیزار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا تردیر کرتے تھے شرک کی آج ہم اپنے گھروں کے در دیکھیں ہم اپنے محول کے در دیکھیں اگرام کے در دیکھیں کتنا ہم شرک دار رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے حضرت العلامہ شعب العلامی منہ جم حضرت مانہ بستہ اللہ ہم کی قبروں کے اوپر رول ہاتھ رول ڈامتیا اور گھرٹے نازل فرمائے ہم سب آتے تھے ہم ولیوں کے کہل ہیں ہم ولیوں کو جانتے ہیں اور بانتے ہیں لیکن گھو کونس ولیوں کو نہیں بانتے جو ککڑ اور باز کی لڑائی کر رہا ہوں ہم ایسے ولیوں کے کہل نہیں ہیں ہم ایسے ولیوں کے کہل ہیں جو اللہ کی طرح بلاتے ہیں عطاو اللہ شاہ بخواڑی جیسا ولی ہو انور شاہ کشمیری جیسا ولی ہو آمین کو مانتے ہیں حضرت امیر شریعت مولانا عطاو اللہ شاہ بخواڑی رہا ہوجائے وہ فرماتے ہیں آج ہی دن کی جیوی کے در ہو دی آج ہی دن کی ریلی کے در ہو دی کادیانوں کا ڈنکل مقابلہ کی ہے عطا عمیر شریعت نے ہم وہ کہتے ہیں آمین جیسے وہ اپنہ ہری مانتے ہیں تو حضرت بہار ہر میں مجھے باہت کر آتا شیف کی کہ حضرت برہیم علیہ السلام نے فرماتا ہے مجھے آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چلے جاؤ پھر اللہ نے بھی بغیر باسطے کے یہی نہیں فرمایا کہ حضرت جمریہ علیہ السلام کو بیت کر آپ کو بھجا دوں کہ حضرت برہیم علیہ السلام کو بیت کر بارش بچا دوں پھر اللہ نے دائرہ آتا آپ کو حکم کیا قلنا یانا رکونی بھرتم السلام علیہ ابراہیم اے آگ آپ کو بتا ہے ان کفار نے ان خبیصوں نے در پیغمبر کو جلانے کے لیے چکھا کیا ہے قلنا یانا رو اللہ رب نے حطا فرمائے ہم نے آپ حکم دیا بردوں و سلام ان اللہ ابرانی تھنڈی ہو جا سلام کی بانی بان جا برہیم علیہ السلام کی اوپر کتنا تھنڈی بھی نہ ہو کہہ دے برہیم علیہ السلام کو موٹسا آپ کے اندر تھنڈر محسوس ہو جسے ان کو تکلیف ہو کتنا حضرم بھی نہ ہو یہ ان کے ان تکلیف ہو بلکہ سلام علیہ ابراہیم سلام کی بانے ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سات دن اور سات رات اس آٹھ کے درام میں گزاری تھی جتنا شکون اور حضرہ کچھ سات دل اور سات راکن کے اندر آیا زندگی کے اندر ایسا نظر کبھی بھی مجھے نہیں ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علمائش کس وجہ سے آئی تھی کہ کوئی کاربارٹ لنے کے لئے جیسے ملہ حضرم کے اقلاق بولنے کے لئے جیسے کہ وہاں کے اقلاق کے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محالف ہو گئے شہر میں محالف ہو گئے رہیم بان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا خالص اللہ کی عبارت تو ان بطل سے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا یہ لینا اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حالف سے فرمایا تھا اے والد آپ کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو ان بطل سے کہو کہ مجھے یہ کھا کر رہے ہیں ایسے خود ساکر ہیں جو اپنی نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ کھا بھی سکتے ہیں اشراف المطلقات ہونے کے پاس وجود ان کی اتزاہ کر رہے ہو ان کی عبادت کر رہے ہو جو ان کھا سکتے ہیں نہ بھی سکتے ہیں کس طرح آپ جا رہے ہو کون سال سے اٹھار کھا لیا یہ کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ازمائی سے حضرت نہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب عورت حقہ کو جو میں نے بیان کیا ان کو اپنی باردائی آلی کے در قدر مندروں فرمائے اور زبان کی کتائیتہ ربی زبان فرمائے راست دعوان آمین حضر اللہ اللہ علیہ وسلم